بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریدہ خانہ مکس ویجیٹیبل کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چینیز ٹائل میں ہم مکس ویجیٹیبل کیسے بنائیں گے بنانے میں یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے میرے ساتھ رہیے گا تو انجوائے کریں گے جتنی یہ بنانے میں آسان ہے کھانے میں اس سے کہیں زیادہ مزیدار ہے تو چلی چل کے بناتے ہیں اپنی مکس ویجیٹیبل اور یہاں پہ ایک کپ آئل ڈالیں گے پین میں اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیوبز میں کٹے ہوئے پانسو گرام آلو ہیں یہ ایڈ کریں گے آئل میں ان کو ہلکا ہلکا سامنے فرائی کرنا ہے آئل میں جب آلو ہم فرائی کر لیتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور نمک آئیڈ کریں گے اس میں وان ٹیبل سپون اور نمک کے ساتھ اور جس ہلکا سا گرمی میں ان میں میٹھا پنہ ہوتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر ہم نمک ڈال کے پہلے آلو کو فرائی کر لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہے جی گاجر ہمارے پاس گاجر ایڈ کریں گے یہ ہے دھائی سو گرام جتنی آپ کی ضرورت ہو جتنی آپ کی سبزی بنانی ہو اسی حساب سے لے لیے جی کا الکا سپانی ایڈ کریں گے تاکہ آلو ہمارے اچھے سے گل جائیں آلو اور گاجر اور نیچے نہ لگیں سبزیاں ہماری بلکل چند گھونٹ جو پانی ہے چند چمچ وہ ہم ایڈ کریں گے اور دھام دیں گے دو منٹ کے لیے اس کو تاکہ دم اچھے سے آ جائے اور یہاں پہ ہکٹی ہوئی بند کو بھی پانچ سو گرام یہ ایڈ کریں گے جس کو ہم نے باری باری کٹ لیا تھا یہ بھی ساتھ ڈال دیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور جھٹ پٹ بن جانے والی ہے اور ایسی سبزی ہے جس کو سارے چھوٹے بڑے شوک سے کھاتے ہیں جو بچے ہمارے نخرے کرتے ہیں سبزیاں نہیں کھاتے وہ بھی آج سے یہ سبزی اگراب اس طریقے سے بنائیں گے تو لازمی وہ چھٹ کر جائیں گے پلیٹیں اور کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم سبزی نہیں کھاتے تو شملا میرس لیں گے دو سب چاس گرام اس کو باری کٹ لینا ہے یہ ایڈ کریں گے سبزیوں کے ساتھ مکس کر کے اس کو بھی ہم نے پرائی کر لینا ہے اچھے طریقے سے تمام سبزیوں کو مکس بھی ہو جائیں گل بھی جائیں اور پرائی بھی ہو جائیں اور یہاں پہ بلیک پیپر ڈالیں گے ہم بان ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے اور بائٹ پیپر ڈالیں گے ہافٹ ٹی سپون اور یہاں پہ ڈالیں گے چلی ساوس سویا ساوس ایڈ کریں گے اور سرکہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لیں گے سویا ساوس ہم نے ایڈ کیا یہ جو ساوسیز ہیں سبزیوں کے اس ٹیسٹ کو بڑھا دیں گے اور کھانے والوں کو بہت ہی اچھا لگے گا مزید تھوڑا سا سویا ساوس ہم ایڈ کریں گے تاکہ سبزیوں کا ہماری ٹیسٹ اچھا آ جائے بھونتے جائیں گے سا 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 سبزیوں کو بہت ہی آسان ریسپی ہے اور یہ وہ سبزیاں جو آپ کے فریج میں پڑی رہتی ہیں اور بچے اس کو کھانے کے لئے ریڈی نہیں ہوتے تو انشاءاللہ آج سے بچے بڑے سب بھی شوق سے کھائیں گے ہلکا سا دم لگانے کے بعد سبزیوں کو ہم چیک کر لیں گے سبزیاں گل گیاں مزید اس میں بلیک پیپر ہم ایڈ کریں گے تاکہ ٹیسٹ اس کا اچھا سا آ جائے سا ساتھ بھنائی بھی کرتے جائیں گے سبزیاں ہماری گلتی بھی جائیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان ریسپی سبزیوں کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو پتہ ہے سبزیاں ہماری ہیلتھ کے لئے کتنی اچھی ہیں تو ہمارے بچے نقرے کرتے ہیں سبزیاں نہیں کھاتے لیکن جب آپ اس طریقے سے ان کو بنا کے دیں گے وہ نہ صرف سبزی کھائیں گے بلکہ بہت ہی شوق سے کھائیں گے اور آئندہ ماں کو یہ شکایت نہیں رہ گی کہ ہماری بچے سبزی نہیں کھاتے بہت شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ تو فریدہ خانم کے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب دوستوں کے ساتھ شیئر اور ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ میری اچھی سی مزیدار سی اور ہیلڈی ریسپی آپ کو کیسی لگی بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں تو بہت ہی صحت مند آپ کو رکھے گی اور بہت ہی آسان ہے کم خرچ بھی ہے اور اس میں کوئی فالتو مسالے ہم نے آئٹ نہیں کیے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو ضرور بنا کے دیکھئے گا اس طریقے سے سبزیاں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ریسپی آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ